اسلام علیکم میں نے جاوید اقبال ایوان پائتن کی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسل فائل سے دیٹا کو امپورٹ کرنا پائتن کی فائل میں نورملی ہمارا کام بھی دیٹا سائنس میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دیٹا ہوتا ہے جو ایکسل کی فائل میں ہوتا ہے اور بہت بڑا دیٹا ہوتا ہے جس میں بہت سارے کولمز ہوتا ہے کمپنی کا پوری دیٹا ہے یہ بہت سارے کولم ہیں اب ہمیں پرٹیکول اس میں سے کسی ایک کولم کو اٹھانا ہے اور اس کو ہم فیلٹر کرنا چاہتا ہے یا پوری فائل کو اٹھانا چاہتے ہیں پوری فائل کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم فارملی یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں ویجیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس فرپس کے لیے ہمیں جو ہے ایکسل کی فائل کو پہلے پائتن پر آکے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جو فردر آگے جو بھی ایکشن پر کرنا چاہتے ہیں اس دیٹا کو فیلٹر کرنے کے لیے یا کوئی بھی کالیکولیشن کرنے رہےThr کالیکولیشن کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹس کی کالیکولیشن کرنا چاہتے ہیں یا ایکس پیج اور ہے تو اس پتلبس کے لئے ہمارا پہلا است ہے کہ ہمیں دیٹا کو ریٹ کرنا پڑتا ہے اور ایکسل کی فائل میں اس کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے ایکسل فائل میں ایمپورٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے نورمالی ہم کار سکتے ہیں پانڈاس کے ذریعے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اور بہت ساری لائبریز ہیں جو کہ مجھے فردر ایرتمیٹک کلیکولیشن کرنے ہی کریں گے تو مجھے کچھ اور لائبریز کو بھی یوز کرنا پڑے گا نیکس ٹرننگ میں تو آج کی ٹرننگ میں میں جو ہے وہ پانڈاس کی لائبریز کو یوز کروں گا اور اس کی لائبریز سے ایکسل کی فائل کو امپورٹ کریں گے اور اس میں دیٹا کو فلٹر کریں گے تو جو پہلا صورت ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پانڈاس کی لائبریز کو امپورٹ کرنا ہے تو آپ نے simpel لکھ دینا ہے آپ نے کہا امپورٹ پانڈاس اور پھر ہم نے iron کر کے اس کو کوئی بھی آپجک دے دیا جیسے میں نے اس کو پی دی کے نام سے آپجک بنا دیا اب میں ڈیٹا کو ریڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے کوئی بھی آپجک بنایا جیسے میں نے nr کے نام سے بنا لیا پھر جو ہم نے اوبجک ابھی بنایا ہے پانڈاز کی لیبری کا پی ڈی کا میں اس پی ڈی کے اوبجک کو کال کروں گا اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک میتھر ملتا ہے پانڈاز کا وہ ہوتا ہے ریڈ ایکسل ریڈ انڈرسکور ایکسل بہت آسان طریقہ ہے بہت زیادہ آسان ہے ایکسل کی فائل کو امپورٹ کرنا اور شدکسی اور پروگرامنگ لینگویج کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا آسان طریقہ سے ہم ایکسل کی فائل کو امپورٹ کر سکے اور اس میں دیٹا کو فلٹر کر سکے اور پائتن ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہم پانڈاز کی لیبری کی یوز کرتے ہیں یہ پانڈاز ہمیں یہ فنکشن و ورائٹی دیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو ریڈ ایکسل کا فنکشن ہے پانڈاز کی لیبری کا اپنے فنکشن کا کال کرنا ہے اور اس کے آرگومنٹ پر اپنی فائل کا نام پاس کر دینا ہے حتیٰ یہاں دو بات اگر فائل ایکسل کی فائل آپ کے اسی لوکیشن پر سیو ہے جہاں پر ہماری یہ یہ فائل سے ہم اس فائل کو سیو کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ پائتن کی فائل ہے اس کو اگر آپ نے کسی فولڈر میں سیو کیا ہے اور اسی فولڈر کے اندر اگر آپ کی ایکسل کی فائل بھی ہے تو پھر آپ سمپل اس ایکسل کی فائل کا نام اسٹرنگ میں پاس کر دوں گے اگر ہمارے پاس فائل اس لوکیشن میں یہ کہیں اور پڑی بھی ہے ہمارے کسی اور ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی بھی لوکیشن میں موجود ہے تو پھر دیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی لوکیشن دینی پڑے گی اس کے اندر اور لوکیشن دینے سے پہلے آپ نے یہاں پہR لکھ دینا ہے L بھی کرنا ہے اب اگر اپنے یہاں پہ لوکیشن دیں گے جیسے میرے پاس ایک فائل ہے وہ ڈی ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے یہ فائل ہے بکٹو کے نام سے یہ میں نے یہ بھی بنائی ہے اور اسے کہ میں اندر میں میں Ai 4% ساؤں اچھا اس کے علمے Whoa ایسا اس کے اندر میں بہت بچ موجود ہے اور اس کے اندر میں میں اگر فرد ہے آپ کے طرح لیے معامل معاقے ح tao پیوچتے ہیں ایسے میں جو میں میں کچھ دیüzική میں لکھ دیا اور sheetiy ہماری blank ہے ٹکے ہی تو اس file میں آپ کو دکھاؤں کہ ڈی ڈرائیو کے اندر فائل موجود ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے دیکھیں کہ اس کو سیٹھی ہے تو ڈی ڈری و А�یت اس کے اندرہ ہمارے پاس یہ فائل موجود ہےでは اس file کا joyCook لائوں اچھню باہر ما sommار vat کرنا چاہتا ہوں نا جو پر میں اپن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ready اس فائل کو اپن کرنے کے طریقے کر کے ہوگا اس کو میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو پہلے تو آپ نے آر لکھ دیا لکیشن ہم دینا چاہتے ہیں آر سے وہ سمجھ جائے گا کہ لکیشن ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر اپنی جو ڈرائیو ہے جی ڈرائیو میں پاس یہی کونل لکھا اور پھر آپ نے یہاں پہ بیکسلش لگا اپنی فائل کا نام دے دیا میں نے کہا بک 2.xlsx پہ ہم نے فائل ہے ایکسل کی فائل کا ایکسٹینشن ہم نے پاس کر دیا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر فائل آپ کے اسی لوکیشن میں یہ فائل سیو ہے تو پھر ہمیں لوکیشن دینے کو ضرورت نہیں نار دینے کی ضرورت ہے ہم سمپل فائل کا نام دے دیں اب فائل کو میں ایک دیٹا کو میں ریٹ کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں اگر میں چاہتا تو پورا ڈیٹا میرے پاس آ جائے تو آپ نے یہاں پہ سمپل پرینٹ کر دینا آپ نے کہا پرینٹ کر دو کس کو ڈی کو پرینٹ کر دو جیسے میں یہاں پہ رن کروں گا تو میں پس پوری فائل کا سارا ڈیٹا یہاں پہ شو ہو گیا ہم چاہے تو اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ڈیٹا فرام کے اندر بھی پاس کر سکتے اور اس کے اندر ڈیٹا فرام کے جو فنکشن ہے اس کو بھی ڈیٹلائز کر سکتے اس پر اپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اور بھی ویجیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اب یہاں سے ہم ویجیلائزیشن کر سکتے ہیں ہمرا پر کولم آگے کولم کے نام بھی آگے اور اس کو ویجیلائزیشن بھی کر سکتے ہیں اب ڈیٹا ہمیں رو پاس آ گیا ہے اس کے آر کے لکیشن پہ جہاں پہ ڈیٹا موجود ہے ہمارے پر کس دیٹا یہاں پہ مل جائے پہ ہے تو ہمارے پر جو ہے ڈیٹا جو ہے اس لوکیشن میں ہمارے پاس یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے جو دوسرا طریقہ اگر میں چاہتا ہوں مجھے سارا ڈیٹا نہیں چاہیے تو دین اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے جہاں پہ جو سب مجھے ٹاپ کا ڈیٹا چاہیے تو پھر ہم کا لکھیں گے ہم نے کہا ڈیٹا مجھے ڈاٹ ہیڈ 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 لکھیں گے تو یہ شروع کی ٹاپ کی فائیو شروع کے پانچ روز کا ڈیٹا ل لے آئے گا کیونکہ پانچ روز ہیں ٹوٹل جو ہے اس میں گیارہ روز تھی تو شروع کی پانچ روز جو ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈ کا مہتر لے آئے گا یعنی اس کے بائی ڈیفولٹ یہ جو ہے وہ شروع کی ٹاپ کی پانچ روزیں ان کا ڈیٹا لے کر آتا ہے اسی طرح لاسٹ کی پانچ روز کا ڈیٹا مجھے چاہیے تو ہمارے پاس آر میں ڈیٹا موجود ہے تو آر ڈاٹ ٹیل یہ کیا کرے گا لاسٹ کی آخر کی پانچ روز روز کا ڈیٹا لے آیا ہمارے پاس تو ہیڈ کیا کرتا ہے ٹاپ کی فائیو روز کا ڈیٹا لے کر آتا ہے اور ٹیل جو ہے لاسٹ کی فائیو ریکارڈ سے ڈیٹا لے کر آئے گا اور اسی طرح سے اگر ہم پرنٹ جیوز کر لیں گے جس ہم نے بھی پرنٹ آر کیا تھا تو دین اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس پرنٹ کی شکل میں ہمارے پاس آ جائے گا جو ٹوٹل دیارہ روز ہیں دوسری بات اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اگر پرنٹ کو یوز نہیں کرتا ہوں کہ پرنٹ کا ڈیٹا اس طرح سے آ جاتا ہے لیکن ہیڈ اور ٹیل کا ڈیٹا ہمارے پاس اچھے ویہ میں آتا ہے اور اس طرح کیسے ہمارے پاس آ رہا ہے تو ایکسر کی فارم کی شکل میں آ رہا ہے لیکن مجھے اگر اسی فارم کی شکل میں ڈیٹا چاہیے تو پھر ہمارے پاس اور بہت ساری فنکشن ہیں ہم لوپ بھی چلا سکتے ہیں فولو کا ڈیٹا ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں یہ اگر میں چاہتا ہوں نہیں میں تو اس ہی اگر پر ایک سمپل ایک method لگانا چاہتا ہوں کہ data ہمارے پر R میں موجودوں میں اس کو use کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے کیا کر دینا R.Method drop underscore duplicate اس کے اندر آگے جو ہم سب سیٹ بھی بنا سکتا ہے لیکن فیلال ہم اس method کو use کروں گا میرے مقصد کیا ہے کہ سارا data میرے پاس آ جائے تو ہمارے پاس دیکھیں اسی فارم کے اندر تمام کا تمام جو data ہے وہ سارے کا سارا data ہمارے پاس آ گیا پھر ایڈ نے شروع top کی 5 روز لی تیل نے last کی 5 روز لی اور اب کے بعد drop duplicate سارا data ہمارے پر لے کر آ گیا اور print کا بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا print کے ذریعے سے ہم نے اس کو پاس کر دیا پھر آجتے ہیں مجھے جو ہے وہ اس کے column چاہیے اور میں چاہتا ہوں column بھی لے کر آ جاؤں اور column کا data بھی ہمارے پاس آ جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے location بھی دینا چاہے location بھی دے سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو convert کرنا چاہتا ہوں data frame کے اندر تو data frame میں convert کر کے بھی ہم column کا data لے سکتے ہیں تو سارے راستے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس طرح کس سے ہم کام کرنا چاہے تو کیسے کام کرتے ہیں اب جیسے میں نے یہاں پہ import کیا ہے تو میں باقی آگے فردر کام کرتا ہوں پہلا تو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ میں اس کو data کو اگر ہم data frame میں convert کرنا چاہتے ہیں تو پھر دینگ کیسے کرتے ہیں میں یہاں پہ آگے جیسے میں نے کوئی بھی variable لے لیا ڈی کے نام سے لے لیا اور یہاں میں کیا کرتا ہوں اس کو جو ہے وہ سمپل سے اس کو اس کی location میں پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے چلے اوپر کال کیا ہوا ہے تو میں یہی سے جو ہے وہ r کے اندر میں پر جو ہے میں ریڈر ایکسل فائل کیا ہوا ہے تو میں اس ہی بھی کام کر دیتا ہوں اس کو کام کریں اب میں چاہتا ہوں یہ اسی data کو میں convert کرنا چاہتا ہوں data frame کے اندر تو پہلے ہم نے سمپل object لے لیا جیسے ڈی ایف کے نام سے نے object دے دیا پھر اس کے پاس ہم کیا لکھیں گے جیسے ہمارے پاس جو data موجود ہے r تو اس کے ذریعے سے root use کرتے ہیں بلکہ pd جیسے کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا object ہے ہمارے پاس pandas کی لیبریڈی کا موجود ہے تو اس کے ذریعے سے میں data frame data frame کی کا method use کروں گا convert کرنے کے لیے اور اس کے argument پہ ہم یہاں پہ r پاس کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس data موجود ہے ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ بتا دو کہ یہ r اس r سے کوئی link نہیں رکھتا یہ r میرا object ہے میرا variable ہے جس کے اندر data جا رہا ہے اور یہ r آپ کی location کے لیے چینڈ کر لیتا ہوں اگر میں اس کو r d کر لیتا ہوں دیکھ یہ r d ہو گیا تو یہاں پہ ہم پاس کریں گے r d r d پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ column دے دیا اور columns یعنی اس کے سر columns دیں گے اور مجھے اس میں سے کون کون سے column چاہیے وہ اپنے square bracket لگا دینا ہے اور اب نے کہا مجھے اس میں جو ہے وہ date کا آ جائے اور ساتھ میں میرے پاس profit کا جائے مجھے day نہیں چاہیے تو ہم نے یہاں پہ دے دیا profit اس طرح date اور profit دونوں کا data میرے پاس آ جائے گا اب اب یہاں بھی آ کے اپنے دی ایف کر کے print کر دیا دیکھیں اب آپ کو date اور profit کا data آ جائے گا مرے پاس ٹھیک ہے جی تو ہم نے جو سارے column سے تین column سے اگر ایک فائل آپ کے پاس آتی ہے اس میں بہت سارے column سے سو ڈیٹرہ سو column موجود ہیں اب اس کے اندر بہت مشکل ہو جائے گا اگر ساری ڈیٹرہ میرے پاس آ جائے گا تو مجھے اپنی particular کسی ڈیٹرہ کا ڈیٹرہ کو اٹھا کے بھی اگر کام کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے بس طریقہ ہوگا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ان جن کے نام لگیں گے سی ور سی انہی column سے data ہمارے پاس آئے گا باقی column سے data ہمارے پاس نہیں آئے گا مجھے visualization کرنا ہے مجھے graph بنانا ہے یا کوئی بھی اگر graph بنانا جاتا ہوں تو پھر دین میں اپنی مخصوص جو column انہی سے بنا ہوگا تو ان column کو یہاں پر call کریں گے پھر اس کے بعد جب میں last training آپ کو دیتی ہے میٹلوب کے ذریعے سے میں نے جو ہے graph بنانے سے گایا تھا اب اس کے بعد کا code میٹلوب اللہ لگا لیں تو آپ کے بس graph جو visualization کی شکل میں graph آ جائے گا ان دو columns ہیں graph آپ کا آ جائے گا کیونکہ data مارا df میں وجود ہے اس کی کو ہم hit کر لیں گے اور اس کے لئے گرس میں ہمارے پاس graph آ جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا دوسری بات اگر میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہم نے last video دیا اور اس اس پر بھی head of وقت use کرنا چاہیے اس کا سکتے ہیں اچھا پھر اگر مجھے اس طرح کا data filter کرنا ہے کہ مجھے سارا data نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سارا data نہیں چاہیے تو پھر دن ہم کیا کریں گے جیسے ہمارے پر data موجود ہے rd کے اندر تو پھر میں نے کہا کہ جیسے مجھے profit کے table میں اب جیسے مجھے یوں data چاہیے کہ جیسے profit کے table میں نمبر two دوسری رو اور چوتھی رو اور چھتی رو اور آٹھ وی روڈ بھی آگا چاہیے تو مجھے چاہیے اس طرح سے دو چار چھ آٹھ ان روز کا data چاہیے باقی روز کا data نہیں چاہیے دوسری روز کے اندر ہمارے پر data موجود ہے اس اس میں profit جو ہے بائیس طریق کا data ہے بائیس نو کا اور اس کے اندر جو data موجود ہے وہ ہے دس ہزار چھ سو اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے چار طریق میں آٹھ ہزار چھ سو تو ہمارے پر data موجود ہے ہم میں جاتا ہوں مجھے یہی data چاہیے جو یہاں پر ہم نے جو روز میں لکھوں گا اس کا data موجود چاہیے باقی data نہیں چاہیے تو پھر ہم دین کیا کریں گے ہم کولم کے نام بھی الگ الگ دے سکتے ہیں اور ہم میں چاہتا ہوں سی profit ہی آئے اور سی ایک ہی کولم آئے اور اس کے اندر جو اس مقصود data ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو آپ نے یہاں پر آ کے اپنے کا print اور print کے اندر آپ آپ کے data جو موجود ہے وہ موجود ہے rd کے اندر تو میں لکھوں گا rd.loc اور اس کے بعد آپ نے یہاں سکوائر بریکٹ دینا ہے اور اس سکوائر بریکٹ جانے کے بعد پھر اس کے اندر اپ کرhay؟ , ایک بناؤں گا میں size rows کے لئے اور ایک بناؤں گا میں اپنے اپنے کولم کے نام کے لئے موجود چاہیے مغیر خورجے ہیں مجد کون کون چاہیے اور روی نمبر ایٹ چاہیے میں ہم مجھے ٹین رو سے چار رو سے مجھے data چاہیے تو یا پھر اس کے بعد آپ نے اس کوائر بریکٹ سے باہر آنا ہے درہوں زوم کر دیتا ہوں اب دیکھا آپ نے اس کے پاس اس سکوائر بیگٹ سے آپ نے باہر آنا ہے اور باہر آ کے آپ نے یہاں بے کامل لگا دیا ہے اور کامل لگا کے اب مجھے جو ہے وہ میں کولم کو نام لگوں گا کونسا کولم چاہیے میں نے کہا مجھے پروفٹ کا کولم چاہیے تو اس کو میں سٹرنگ میں اپنے کولم کا نام دیتے لیے اب جب یہاں بھی آ کے میں انٹر کروں گا تو دیکھیں میرے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارا نہیں آ رہا بلکہ رو نمبر فب اور اےٹی تھے زیرو کا آ رہا ہے تب دیکھیں زیرو کا آ رہا ہے ٹھیکے نہیں ہوں میرے پاس اےٹی ہے سیجھے اگر مجھے دو کولم چاہیے تو میں یہاں مجھے دیتے لوھدستے کا جب میں پروفٹ بھی آ جائے اور چاہے تو اس کے بعد دوسرا کلما آجائے ہمارے پاس اس کے بعد لے لیں گے ہمیں دو کولم سے اگر ڈیٹا چاہیے اور اس طرح سے جو ہے رو ہمیں جو دے رہا ہوں سی انہی روز کے لیٹا چاہیے لیکن مجھے دو کولم اگر چاہیے تو پھر آپ یہاں پہ دوسرے کولم مینشن کر دیں گے اب یہاں پہ مجھے یہاں پہ جو ہے اور ڈیٹ کے کولم بھی چاہیے تو ہم نے ڈیٹ کے کولم بھی پاس کر دیا اب دیکھے ڈیٹ بھی آگے اس طرح میں پروفٹ بھی آگیا اور اس طرح جتنے بھی ہمیں کولم چاہیے اگر ہمیں ایک کولم اور چاہیے جیسا ہم نے تیسا کولم ہے میں جاتا ہوں ڈیٹ والا کولم ہے وہ بھی آجا ہمارے پاس تو اس کا لیٹا بھی ہمارے پاس اس طرح سے فیچ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ فیلٹر کر سکتے ہیں کہ بھی مجھے کون کونسی روز چاہیے ان سے وہ نہیں روز کا لیٹا آئے گا اور پھر دین آگے ہم اس کے اوپر جو بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں گراف اگر بنانا چاہیں تو وہ بھی ہم ساتھ میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے جیسے اگر ہم ایسکویل میں کیوریز بھی لگاتے ہیں اور اس طرح فیلٹر بھی کرتے ہیں ایکسل میں اس کو بھی اگر میں یہاں پہ اس طرح سے کام کرنا چاہتا ہوں مدیر ایعہلہ جانتا ہوں جو میکسیمم ایٹھ تھاؤزند سےdert ہے اور وہ امیار پاس سے ب 표 stop جاتے ہیں ثلاث کن ایڈا موجود جس کے ہمارے قوار بھی جاتے ہیں اور اس کے اے یہاں پہ میں ہیں میں جان خ loot کر دیا ہم دعودا اور اس کے بعد ہم یہاں پا کرو گے دیں گے جہاں سے ہم اس کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں میرے کولم کو نام میں پروفیٹ کا کولم ہے ہم نے پروفیٹ ایک کولم دے دیا پھر یہاں کنڈیشن لگا دی جیسے میں نے کہا گریٹر دن ایٹ تھاؤزن سے جو زیادہ کا ڈیٹا ہے اس سے وہ میرے پاس آ جائے اور اس کو جو ہے اسے ٹاپ چاہیے تو ڈاٹ ہیڈ ہم نے اس کا لیا اور ٹیل چاہیے تو ہم ٹیل لے لیں گے یا پھر ڈریکل اس کو پرنٹ کر دیں گے اب جب میں یہاں پر رئنٹ کروں گا جو۔ ایٹ تھاؤزن سے ڈیٹوزن سے ہ ہمارے پاس بجائے سارے ٹیل ایکم ایکوال تو کرنا چاہیں گے تو اس کا جو ڈیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس آجائے گا تو ایٹ تھاؤزن بھی آگیا ہمارے پاس اور ہم نے چونکہ ہیڈ لیا ہے تو صرف جو آ رہے ہوگر جہاں ڈیپلیکٹ کرنے یا پہ ہم پرنٹ کرانے تو ایک ویریبل میں پاس کر کے اس کا پرنٹ لے لیں تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس آجائے گا پھر اسی طرح سے اگر فور ایسیمبل میں کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں مجھے جیسے ہم لائک کی کوری لگاتے ہیں اور اسکل میں لائک کی کوری لگاتے ہیں اور ہم اس کو فیچ کر باتے ہیں کہ جس کا نام یہ ہو پہلا کریکٹر یہ ہو تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس آجائے اور یا پھر اسکل میں کنٹنس کا مطل ہوتا ہے جس سے ہمارے پر لنک ٹو اسکل کے اندر بھی کنٹنس کا مطل ہوتا ہے اگر میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ آکے ہم نے ڈیٹا بھیل میچ کیا ہم نے کہا ڈی ار میں ڈیٹا ہے میرے پاس دیٹا موجود ہے پھر آپ نے یہاں پہ سکوائر بکٹ دیا پھر اپنے کا آر ڈی اب میں یہاں پہ اپنے کولم کا نام دوں گا جس سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے الفابیٹ میچ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ دے کا جو کولم ہے اس میں الفابیٹی دیز لکھے میں تو ہم یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ڈی کولم دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے کیا کر دینا ہے اس سے بار آکے اب آپ یہاں پہ ڈاٹ ایسٹی آر کیونکہ سٹرنگ میچ کرنا ہوں تو ڈاٹ ایسٹی آر ہم نے پاس کیا ایسٹی آر ڈاٹ کنٹینس ایک فنکشن ہے بلٹن فنکشن ہے ہمارے پاس جو کیا کرے گا کہ اب اس کے آرگومنٹ پہ آکے آپ جو بھی کریکٹر پاس کریں گے تو اس کریکٹر سے شروع ہونے والے جتنا بھی ڈیٹا ہے جہاں میں آپ یہاں دے دیتا ہوں سے شروع ہونے والے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے مساں گے کاری پاس میں یہاں پر پاس ہو جائے گا اگر ٹاپ، ٹاؤپ خائف چاہیے تو میں نے ہی ایڈ پاس کر دیا تم میں دیکھیں م سے شروع ہونے والے جتنے بھی تھے وہ سارے مسا necessary data مسا Oj Middleview اور اس کے ساتھ مساوٹ Crisis اور اس کے ساتھ پوری پوری روحہ ہمارے فیچ ہو جائے گی لائکی گوری ہم نورمالی لگاتے ہیں یہ کنڈنس کا مہتر ہوتا ہمارے پر لنک ٹو اسکل کا اسے ہم یہی وہی کام یہاں کر رہے ہیں ہم نے پہلا کریکٹر دیا ہم نے شروع کے دو کریکٹر دے دیں تو اسی میں کنڈنس میں آگے شروع میں دو کریکٹر دیں گے پورا پورا وڈ لکھ دیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اب جیسے میں ہمیں تی پاس کر دیتا ہوں میں نے کہا تی والے آ جائے اب جیسے میں تی لکھا تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے تی جو ہے اور تی میں جو ہمارے پاس ٹو اسٹے بھی آ رہا ہے اگر میں ٹو کر دیتا ہوں اس کو تو اسے مطلب ہے شروع کے دو کریکٹر ٹو ہے تو اسے ٹو اسڈے آ جائے گا ہمارے پاس تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ فلٹر کر سکتے دیٹا کو پھر اگر میں لیمڈا ایکسپریشن جیسے ہمارے پاس نورمالی سی شاپ پروگرامنگ میں لیمڈا ایکسپریشن ہوتی ہے کیسے ہوتا اس کا طریقہ وہ دیکھیں ہم نے کہا یہاں پہ آ ڈی میں ڈیٹا مجھے تو ہمارے پاس پھر ہم نے آ ڈی دیکھے اس کے آرگومنٹ پہ آکے پھر اپنا کولم پاس کر دیا جیسے میں میچ کرنا ہے مجھے ڈے کے کولم میں ہے تو میں نے ڈے لے لیا پھر آپ نے لیمڈا لگانے کے لیے ڈاٹ میپ لگاؤ گے میپ کر کے اب میپ فنکشن کے آرگومنٹ پہ آکے آپ لیمڈا کا فنکشن یوز کرو گے ہم نے لیمڈا کا فنکشن کول کیا پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک لوکل ویریبل لگے جیسے میں نے یہاں پہ لے دیا اے کے نام سے اور اس کے بعد کولن لگا کے اسی لوکل ویریبل کاملے دوبارہ شو کریں گے اور اب یہ لوکل ویریبل جو ہمارا اے ہے لیمڈا ایکسپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لیمڈا ایکسپریشن میں کوئی بھی ویریبل بناتے ہیں تو اپنے پیچھے موجود کلاس کا اوبجیک بن جاتا ہے تو یہاں بھی وہ کیا ہو گیا اس کا اوبجیک بن گیا اب اس کا مطلہ پہ اے اوبجیک ہو گیا رڈی کی ضرورت نہیں ہے اب اے اوبجیک بن چکا ہے رڈی کی پورے ڈیٹا کا تو اس کے ذریعے سے اے کے ذریعے سے میں کہلکھوں گا اے ڈاٹ اسٹارٹس ویٹ اسٹارٹس ویٹ جہاں پہ لنکٹو اسکل کرنے در یا لنکٹو انٹیٹس کرنے در سٹارٹ ویٹ کا میں تو رہتا ہوں یا اسٹارٹس ویٹ ہے اس سے اس سے بھی شامل ہو جائے گا باگی کام اس کا وہی ہے کہ اگر جو M سے T سے شروع ہونے والے کریکٹر ہیں وہ سارا ریٹا ہمارے پاس آجائے تو یہ لیمڈا ایکسپیشن کی تو یہ ریٹا ہمارے پاس آجائے گا اور اگر تاپ کے چاہیے تو یہاں پہنے پر ہیڈ لگا دیا تو یہ تاپ کا ریٹا آجائے گا تو جن کے پہلا کریکٹر آپ کا T آرہا ہے وہ سارا ریٹا ہمارے پاس پہنچ گیا تو کنٹینز بھی یہ کام کر رہا تھا اسٹارٹ بس کا مہتر یہ بھی کرے گا شروع کے دو کریکٹر دینا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ T اور H دے دیا ہے تو شروع کے دو کریکٹر ہے وہ آج دے دیئے اس کے سب سے آگیا ہمارے پاس جیسے ہمارے یہاں پہ جو نورملی لیمڈا ایکسپیشن لیوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی لیمڈا ایکسپیشن کام جیئے یہ سائنٹیکس ڈیفرنٹ ہے واقعی اس کا پرپس انکلیمیٹ وہی ہے اگر میں دو کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں جیسے میں نے کہا مجھے یہاں پہ میں چاہتا ہوں ایک تو میں نے یہ کنڈیشن لگا دی اب میں چاہتا ہوں کہ چلے ٹھیک پہلا کریکٹر تو M سے شروع رہے پھر اس کے بعد میں دوسری کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں وہ آئے جس کا ڈیٹا ٹین تھاؤزن سے زیادہ ہے یعنی یہ سائنٹیکس ڈیٹا نہیں آئے گا پھر ٹین تھاؤزن سے زیادہ کی کنڈیشن لگانا چاہتا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ اپنے اینڈ لگانا ہے اور اس کے بعد اپنے دوبارہ سے آگے کنڈیشن لگانے کے لئے پھر میں نے کہا آڈی جس کے بعد ہمارے ڈیٹا موجود ہے اینڈ لگایا پھر آپ نے پر اپنے برویکٹ آپن کی اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا آڈی اور اس کے بعد اپنے یہاں پہ آگے میں دوسرے کولم کو مجھ کرتا ہوں جس سے میں چاہتا ہوں اماؤنٹ کو مجھ کرنا چاہتا ہوں تو بھی ہم پروفیٹ کے کولم پہ جائیں گے پروفیٹ والے کولم پہ جائیں گے تو یہاں بھی ہم اپنے پروفیٹ کا کولم شو کریں گے ہم نے کہا پروفیٹ کو میچ کرنا ہے اور پروفیٹ کا میں اندر آ کے میں کہتا ہوں اس کا لے ہو جس کا پروفیٹ کا اندر جو ویلیو ہے وہ گریٹر دن ٹین تھاؤزن تو اس کا مطلب ہے اب جو میرے پاس جو دیٹا آئے گا وہ بیسکلی کیا آئے گا ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا آ جائے گا جو کہ تی ایچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن جو اس کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس کی بیلیو پروفیٹ کو میچ کرے گا تو یہ والا نہیں آئے گا سیون تاؤزن فائیونٹ کیونکہ میں نے گریٹر دن ٹین تھاؤزن لگایا گا تو یہ والا یہ والی رو ہمارے پاس فیچ ہو کے ہمارے پاس اس کا آؤٹ پوٹ آ جائے گا تو ہم دو کنیشن لگانا چاہے تین لگانا چاہے انڈ لگانا چاہے اور لگانا چاہے تو یہاں پہ آپ کے پاس سیمبل آ جائے گا آپ یہاں پہ آل لگا لے تو یہاں پہ انڈ کے کنیشن لگا یہ سارے سیمبلزیں جو میں پہلے اپلیٹرز کرا چکو ہوں آپ کو پائتن کے اندر وہ آپ سارے کے سارے اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو اگر میں کہ رینج تجھ سے دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ رینج میں پاس کرنا چاہتا ہوں اس رینج کی آگر اس میں آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہوں اپنے بہر رینج کے بعد دیٹرزی آی hemisphere اور آر ڈی کے بعد آپ نے یہاں پہ آر ڈی کے اندر میں پھر رینج دینا چاہتا ہوں کیا مجھے اس کی رینجی نمبری کی رینج کے لیے کریں ایک ہی کولم میں پھروفٹ ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے آ کے dot is in رینج کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم میں یہاں پہ رینج دینا چاہتا ہوں اور میں نے کہا اس کا ڈیٹا آ جائے جس کی ویلیوز ایٹ تھاؤزن سے شروع ہو رہی ہے تو ہم کولن لگائیں گے ہومن لگائیں گے اور ٹوائل تھاؤزن تا یعنی ایٹ سے ٹوائل تھاؤزن کے درمیان میں جتنا بھی ڈیٹا ہے پرافٹ کے کولم کے اندر ایٹ تھاؤزن سے ٹوائل تھاؤزن کے درمیان میں جتنا بھی ڈیٹا ہے جس کی جو ویلیو پرافٹ کے کولم میں ایٹ تھاؤزن ہے یا ایٹ تھاؤزن سے زیادہ ہے لیکن ٹوائل تھاؤزن کی رہن تک جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے کے سارا ڈیٹا فیچ ہو جائے تو پھر ہم اس کے لئے جیس کریں گے اور صرف ٹوپ چاہیے تو ہم یہاں پہ ہیڈ جیس کر لیں گے پھر شروع کہ ہمارے پاس کولن آ جائیں گے تو اب دیکھیں میں یہاں پہ رن کروں گا تو ایٹ تھاؤزن سے ٹوائل تھاؤزن تک ہمارے پاس ایک ہی ڈیٹا موجود ہے اس سے اوپر شاید نہیں ہے ہمارے پاس نئی نائن تھاؤزن فائیونڈڈ کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے تو آجا سوری آمچو اس ان اس ان کے رن نہیں یہ کمہ لگا رہے ہیں کولن نہیں یہ رن جائیں اس سے مطلب ہے ایٹ تھاؤزن مولے ڈیٹا آ جائے اب اسی طرح کے سارے میرے مجھے جو کولن کے ساتھ میں فیچ کر رہا ہوں مجھے نائن تھاؤزن فائیونڈڈ کا ڈیٹا بھی آ جائے تو یہ رن نہیں ہے سوری یہاں سے ہم کیا کریں گے اس ان کا فنکشن رن کے لیے ہوتا ہے یہ اس اس کولن کو میچ کرے گا جس کی جس کی پروفیٹ کی ویلیو ایٹ تھاؤزن ہے نائن تھاؤزن فائیونڈڈ ہے اب سبس نائن تھاؤزن فائیونڈڈ کے ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور ڈیٹ آپ کو چاہیئے تو ہم نے کومہ لگایا ایک تیسے ڈیٹا بھی پاس کر دیتا ہوں اب جس کی ویلیو سارٹین ٹو فائی ویٹ ہے یہ بھی آ جائے ہمارے پاس تو ہم نے یہ بھی جہاں لگا دیا کومہ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے یہ تین کو کولنم ہم رسپیش ہو جائیں گے تو یہ اس کے لیے سمال ہے اس کے لیے رنج کے لیے نہیں ہے پھر سیدھے کہ اگر آپ الفہ بیٹ کو میچ کر کے کوئی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں تو اس میں میرے پاس ایک فنکشن بھی ہے وہ ہوتا ہے کیوری کا کیوری کا فنکشن ہم کیوری کے فنکشن کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو اپنا کولنم دیتے ہیں اب جیسے میں ڈی والے کولنم کو میچ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ڈی اور پھر ڈی ایکول ٹو ہم یہاں پہ دیکھیں سٹرنگ کے اندر ہی لکھیں گے ایکول ٹو دو تو ایکول کے سین لگایا پھر آپ نے یہاں پہ سکوائب ریکٹ دیکھیں اور اس کے بعد اپنے وہ کولنم کے جو بیلی اس کو میچ کر لیں جیسے میں نے کہا سنڈے کا ریٹا ہے سنڈے بھی آ جائے اور اسی درگے سے کومل لگایا ہے پھر ہم نے کہا جو ہے ٹوزڈے ٹوزڈے بھی آ جائے پھر اسی درگے سے ہم نے یہاں پہ کومل لگایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے کہا فرائیڈے بھی آ جائے تو اب جہاں پہ ہم رپس کیا ہو گئے یہ تینوں کولنم سے دیٹا ہم رپس آ جائے گا اور لاس میں وہی ہم نے یہاں پہ ہیڈ لگا دیا کہ شروع میں ٹاپ کے فائیڈ کولنم آ جائے گا ہے تو ہم رپس دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دو کولنم آ رہے ہیں ٹوزڈے کے تو مطلب ہے سنڈے کا دیٹا ہم رپس شاید نہیں ہے کیا سنڈے نہیں ہے سنڈے کا دیٹا ہم رپس نہیں ہے فرائیڈے اور سیٹرڈے تو فرائیڈے کا دیٹا بھی تو موجود ہے تو ہم یہاں پہ جیسے میں پاس کر دیتا ہوں تھزڈے ہم نے تھزڈے کو بھی میچ کر لیا اور سنڈے سنڈے نہیں ہے مرپس ہم نے یہاں پہ تھزڈے دیتit اور تھزڈے کے ساتھ میں نے یہاں پہ فرائیڈے دیتیا تھزڈے اور فائیڈے کے دیٹا حتی آ جائے تو فرائیڈے دیٹا نہیں ہے ہم نے یہاں پہ ڈے دیا اور پھر ایک سو میں نے میچ کیا جس رہا رہی فرائی ڈے کس پر میں نے کہا رہا رہی ہے ہم نے فرائی ڈے دیا تو تھرس ڈے بھی آ گیا فرائی ڈے بھی آ گیا ایک علم اور دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم نے ایک علم اور دے دیا میں نے کہا فرائی ڈے کے ساتھ جو ہے ٹیوزڈے اس کا ڈے روی ہمارے پاس آ جائے تو میں ٹیوزڈے کو جہاں سے ٹیوزڈے بھی باز کر دوں گا تو یہاں پہ ٹیوزڈے کا ڈیٹا بھی ہمیں پیدا جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو میچ کریں گے اور جہاں پہ کیوری کا میتھڈ ہے اس کیوری کا میتھڈ کو استعمال کریں گے اس سے بیسیو میتھڈ ہے اتنے میتھڈ ہے کہ شاید ہی کسی کو یاد ہو لیکن جو ہے وہ ہم جو ریگولر جو جد میتھڈ کو ہم نے کہا میں میچ کر لیتا ہوں اور ہم نے کہا آر ڈی اور اس کے آرگومنٹ پہ آکے ہم نے ہم نے یہاں بھی آر ڈی سے میچ کیا اور پھر اس میں میچ کر لیتا ہوں ڈیٹ کو اب دیکھیں اگر میں ڈیٹ کو میچ کرتا ہوں تو کیسے میچ کرتا ہے اب یہاں پہ بلکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ میچ کرنے کا طریقہ اب جو ہمارے پر جو ڈیٹ کا فارمیٹ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے پھر منت آ رہا ہے پھر ڈی آ رہا ہے نا اور پھر اس میں ڈیش آ رہا ہے لیکن جب آپ اس کا فیچ کروا چاہتے ہو اور آپ اگر یوں فیچ نہیں کرتے ہو اور آپ سمبل اس کو یوں لکھ دیتے ہو کہ ڈیٹ اس کی لیے ہو جس کی ڈیٹ گریٹر دینے ہم نے کہا گریٹر دینے اور ایکول ٹو ہے فور اگزیمبل میں یہاں پہ ڈیٹ کی ویلو دینا چاہتا ہوں تو پھر میں اس فارم میں نہیں لکھوں گا میں اس فارم میں نہیں لکھوں گا بلکہ یہاں پہ آپ ڈیریکلی نمبر لکھو گے ہم نے پھر لے ایئر لکھا ٹو تھوزن نائنٹین پھر میں نے یہاں پہ منت پاس کر دیا زیرو نائن اور پھر میں نے اس کے بعد ڈیٹ پاس کر دیا میرے کا ٹوائنٹی تری تو اسے بطلب پہ تئیس سپٹمبر ٹو تھوزن نائنٹین ہمارے پاس آ گیا لگے ہم نے پہلے ٹو تھو نائنٹین لکھا پھر نائنٹ لکھا زیرو نائنٹ لکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ لکھتی تو اس کے ساتھ ہم پاس کریں گے پھر میں نے اس کے ساتھ پاس کریں گے ہمارے پاس یہاں کو ڈیش وگر لگانے نہیں جاتا آپ یہ ریگلی سپ فلٹر کر دے گا اور اس کا ڈیٹر لیا گا جس کی ڈیٹ نائنٹ ڈیٹر لگا ہے ہمارے پاس 23rd سپٹمبر 23rd سپٹمبر تیس سپٹمبر تیس سپٹمبر تاہنٹین سے اوپر کا جو ڈیٹر ہمارے پاس شروع کے پانچ روز وہ مارے پاس آ جائیں گی تو فیچ کرنے کا طریقہ یہ ہے میں نے ایک وال بھی لگایا ہے اگر میں ایک وال نہیں لگاتا ہوں گیٹر لگاتا ہوں تو یہ 23rd اسے کا جو ڈیٹر ہمارے پاس یہ نہیں آئے گا تب دیکھ 23rd ایٹر ہمارے پاس نہیں آئے گا ہمیں بتانے والی بات یہ ہے کہ date کو چیک کرنا ہے تو date کو اس حالت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے date کو آپ سمپل یہاں پہ لکھیں گے ڈیش کے بغیر لکھیں گے آپ اس کو اور format یہی کہ پہلے year لکھیں گے پھر month لکھیں گے اور پھر day لکھیں گے اسی طریقے سے اگر میں اسی کو فلٹر ہی کرنا چاہتا ہوں اور date کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں لیکن میں پاس ایک طریقہ اور بھی ہے اس کو فلٹر کرنے کا کہ میں date کو اس اس form میں نہیں لکھتا ہوں تو اگر میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ ہمیں تو یہ بتانے چاہیے کہ ہمارے پائتن سمجھتا کیسے تو اگر میں یہاں پہ 2019 دے دیا پھر میں ڈیش دے دیتا ہوں ہم نے ڈیش پاس کر دیا اور اگر میں یہاں پہ month نہیں دیتا ہوں اور سیمپل میں یہاں پہ آکے اسی جو ہے date پاس کر دیتا ہوں تو پھر یہاں پہ اس طرح سے بھی data ہمارے پاس آجائے گا تو ہم نے year دے دیا اور میں نے جو ہے وہ directly اس کو date پاس کر دی دوست کے ساتھ ہمارے پاس آجائے گا data date terminus یہاں پہ آکے میرے پاس 23.8 24.8 میں نے یہاں پر 2019 دیا اور پھر ڈیش کر کے میں نے یہاں پر 23 دیا اگر میں یہاں پر 03 دیتا ہوں ہمیں جو ہے وہ منت دینا ہے ہم بسکلی کیا کریں گے منت بس کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پر جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ منت اٹھا رہا ہے تو میں یہاں پر 09 دیتا ہوں تو ہاں ٹھیک ہے منت کے ساتھ سے اب دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ منت ہمارے ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن چونکہ میں نے 23 دیا تھا 23 تو منت نہیں ہوتے میں ڈیٹ سمجھتا ہے ذہن میں تھا لیکن ڈیٹ نہیں بسکلی جو ہے اس کے جو سائنٹکس ہے اس میں جو یہاں پر جو فورمیٹ ہے اس میں آپ کو منت دینا پڑتا ہے اگر آپ یہاں پر منت دیں گے تو اس منت کا نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لے گا اور ہم یہاں پر آ کر صرف ڈیٹ ایئر دیتا ہوں تو دین ایئر کے ساتھ سے بھی ڈیریکل اس کو فیچ کر لے گا اس کو کیونکہ وہ ڈیٹ تھی ہے اور 23 دیتی ہے 23 منت تو نہیں ہوتے ہیں منت تو بسکلی ٹوائل ہوتے ہیں تو اس لیے جو اس نے وہاں پر ایکسپسن جنرٹ کر دی دی لیکن اگر میں سوئی ایئر لکھنا چاہوں تو سوئی ایئر میں پاس کروں گا اس ایئر کے ساتھ سارے دیتا ہمارے پاس آ جائے گا اور اگر ایئر کے ساتھ اگر میں منت دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے اپنے ڈیش لگانا ہے اور پھر آپ اپنا منت لکھتا ہے ہم نے سپٹیمبر کے نائز زیروں نے لکھ دیا تو سپٹیمبر کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر شو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح کے ساتھ اگر میں اس کو ڈیوز کرتا ہوں یا پھر میں نے جو بھی اپر لیا تھا اور میں ڈبل کنڈیشن میں لگانا چاہتا ہوں تو ڈبل کنڈیشن میں ڈیٹ کو میچ کروں گا ہم نے ڈیٹ لیکھ دی اور ڈیٹ لیکھنے کے صاحب پھر میں اس کے لئے کیا تو پھر میں ڈبل کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں تو پھر میں یہاں پہ اس کو پہلے میں ایک سکوائر بیکٹ کے بلک میں لے کر آوں گا تاکہ میں دوسری کنڈیشن میں لوں گا تو اس کے اندر ہی مجھے پاس کرنی ہے اس سکوائر بیکٹ کے اندر ہی آرڈی کس بیکٹ کے اندر ہی پاس کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ آکے پہلا سکوائر بیکٹ بند کیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ end لگا دیا اب دوسری condition آپ لگا دو اور ہم نے کہا rd اور پھر rd کے argument پہ آکے میں دوسرے کولم کو match کرنا چاہتا ہوں یا فرض میں میں column ہی date کو match کر لیتا ہوں کہ اس date سے اس date تک کہ data مجھے مل جائے نا تو پھر اب کیا کریں گے یہاں پہ آکے ہم نے وہی rd لگا ہے rd کے بعد میں date کا column لے لوں گا ابتا date کے نام سے میرا column ہے date کو type نہیں ہے date کے نام سے میرا column ہے اور میں نے کہا اس کا data لے جو less than دینا چاہتا ہوں میں نے وہاں پہ greater than کہہ دیا for example میں یہاں پہ اس کو data لے آتا ہوں جیساں پہ data ہے میں اس کو کر دیتا ہوں 20 20 سے لے کے اب میں کہتا ہوں less than equal to اور ہم یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں for example 24 تک تو میں نے کہا less than equal to اور پھر یہاں پہ میں نے match کیا اور میں نے وہی 2019 year آ گیا پھر اس کے بعد میں نے month دے دیا اور اور پھر میں یہاں پہ آ کے اپنی date دے دوں گا میں کہا ہوں 23 تک یعنی 23 سے لے کے 20 سے لے کے 23 کا data ہمارے پاس پاس ہو جائے دیکھیں 20 سے لے کے اب چونکہ یہاں پہ میں نے greater than equal to نہیں لگایا تو یہاں 20 سے اوپر آ رہا ہے تو 20 کا data ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے 21 سے شروع کیا اور یہاں پہ less than equal to لگایا تو 23 بھی آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ کے میں greater than equal to کر دوں گا تو 20 کا بھی آ جائے گا اور 20 سے لے کے 23 کا data آ جائے گا تو یہ دو کنڈیشن کو پر میچ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم دو ڈیٹ کو میچ کر سکتے ہیں تو اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک data آ جائے یہ سمری وغیرہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہم اس طرح کے تک کنڈیشن پاس کر دیتے ہیں نا اچھا پھر اگر میں چاہتا ہوں چلیں ڈیٹ میں ایک آئیڈیا اور بھی ہے اگر میں for example میں year پہلے نہیں لکھنا جاتا ہوں ہمارا پائیتن سمجھتا ہے بہت ساری آ رہی کہ پائیتن ان تمام ڈیٹ کے فارمیٹ کو اٹھاتا ہے کیونکہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے اب اس لینگویج کے اندر جیسے ہم سیشہ پہ کام کر رہے ہیں جاوہ پہ کر رہے ہیں جیسے ویجول ویسک پہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پتہ ہے کہ اگر اس کا فارمیٹ کے ہے اور اگر اس کا فارمیٹ سے ہٹ کے ہم کام کریں گے تو پھر اس سے مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ہے اس کا فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے مجھے فارمیٹ وہاں پہ وقتی طور پہ وہاں پہ کاسٹ کرنا پڑے گا لیکن پائیتن میں بہت سارے فارمیٹ ڈیٹ کے پری ریفائن ہے کہ اگر وہ ایسا لکے تو بھی کر دو ایسا لکے تو بھی کر دو تو پری ڈیفائن فونکشن کے لیے جیسے آر ڈی دیا میں نے اور میں یہاں بھی آ کے ایک اور طریقہ دیتا ہوں آپ کو ڈیٹ دینے کے لیے اور میں یہاں پہ ڈیٹ ہی کو میچ کرتا ہوں ڈیٹ کے کولم کو میچ کرتے ہیں اور میں یہاں پہ آ کے میچ کرتے ہیں سنگل کورڈ لگا لے کریں میں اس سے نوملی اچ پہتا رہتا ہے سنگل کورڈ لگا دیا اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے میں نے کنڈیشن لگا دی میں نے کہا گریٹر ڈین ایکول ٹو اب میں یہی اٹھ کا فارمیٹ دیکھائے پھر کو ڈیفرن دیتا ہوں اور میں یہ فارمیٹ دے رہا ہوں کہ پہلے میں منت دیتا ہوں میں نے کہا جو ہے وہ فرو ایزمبل آ نائن اور پھر میں یہاں پہ ڈیٹ پاس کر دیتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ آ کے ایئر پاس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آ کے پھر میں ہاں پہ ہیڈ لگا لیتا ہے کہ ٹاپ کی Muni Method چاہئیے ہے تو یہ فارمیٹ بھی وہ سمجھتا اگر آپ اس ورمیٹ کو پیٰی ساتھ سندے آگیاں کہ اگر بدل وق summv آسان الہم ش زیگر خود Familienٹا ہے اور آیکیا سنڈال سے ہے اس لیے لیکن اگر آپ اس طرح سے سرچ کروگے تو اس김اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اگر میں انڈیکس دینا چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں انڈیکس بھی دینا چاہتے تو انڈیکس بھی ہم پاس کر سکتے ہیں وہ بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں اور لیکن اگر میں سیریز ابھی ہم اس بھی بات کر رہے ہیں تو کام پھر ہم اسی بھی آتے ہیں سیریز دینا چاہتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں آپ جیسے میں نے باگر یہاں سے یہاں تک ایڈیٹا آجائے اگر رینج ایک رینج دینا چاہتا ہوں جب میں نے اوپر پہلے کہ آتا تو اس ان کا فنکشن تھا وہ بیسکلی رینج نہیں تھا اس ان کا مطلب ہے یہ جو موجود ہیں ان سب کا ایڈیٹا ہمارے پاس آجائے نا تو ہم نے یہاں پہ اس ان لگایا تھا اس مطلب ہے ان ان کو دیکھو اور یہ ویلیو ملتی ہے تو اس کا ایڈیٹا لیا نہیں ملتی اس ان کا فنکشن یہاں تھا وہ یہ کام کر رہا تھا لیکن میں اگر رینج کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر رینج کی طریقہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں یہاں سے یہاں تک جو ڈیٹا سارا آجائے ہم نے یہ ایکویشن لگائی تو یہاں میں نے کیا کیا کہ دو جگہ اینڈ لگا کے اور لمبا کوٹ کر کے یہ کام کیا اگر یہی سیم آوٹپور میں چاہتا ہوں نہیں رینج کے ذریعے سے آجائے تو بڑی آسانی سے آجائے گا کہ یہی آوٹپور میرے پاس آئے گا کہ بیس سے لیکن مجھے تیز سکر ڈیٹا چاہیے پھر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے رینج کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ جیسے ڈیٹ لکھی اب میں نے کہا ٹو تھوزن نائنٹین اور نائن اور پھر میں نے کہا مجھے کہاں سے ڈیٹا چاہیے بیس طریق سے تو میں نے کہا بیس سے ڈیٹا شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے رینج کے لیے سمپل کولن لگانا ہے اور کولن لگا گیا آپ نے دوسری ڈیٹ لگا دی اور میں نے کہا وہی ایر دے رہا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں مند دیتا ہوں اس کے بعد اور مند دینے کے بعد پھر میں جو ہے وہ ڈیٹ دیتا ہوں اور ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے وہ چوبیس تک کا ڈیٹ آجائے تو میں نے چوبیس پاس کر دی پھر اس کے ساتھ میں نے ڈوٹ کر کے ہیڈ لگا دیا تو شروع کے پانچ ریکارڈ آجائیں گے اب بیس سے لے کے چوبیس تک کا ڈیٹا ہمارے پاس پاس ہو جائے گا میں یہاں سے بیس میں چوبیس تک کا ڈیٹ ہمارے پاس یہاں پہ وہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ وہ اگر ہے کہ یہاں پہ اس کا انڈیکس نہیں ہے انڈیکسرس انڈیکسرس کا رینج کے لیے انڈیکسرس چاہیئے چلائے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم جب یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آکے پہلے میں اس کو انڈیکس بنا دیتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں اس کوٹ کو اور یہاں پہ آگے پہلے میں اس کو انڈیکس بنا لیتا ہوں اب انڈیکس بنانے کے لیے میں نے ایک ویریبل لیا اور پھر اس کے بعد یہاں پر آکے میں نے جو ہے وہ انڈیکس بنانا چاہتا ہوں تو پھر میں جانے کا ڈی آر ڈوٹ سیٹ انڈرسکور انڈیکس میں اس کو انڈیکس پاس کر دیتا ہوں ڈیٹ کو انڈیٹ کو میں انڈیکس آسائن کر دیتا ہوں تو اب جب میں یہاں پہ آکے اپنا کولم دیتا ہوں اس کو میں کام کرنا چاہتا ہوں تو انڈیکس کے پاس میرا یہ کام جو ہے مجھے آسان ہو جائے گا اب دیکھیں جب میں اس کا پرنٹ بھی لیتا ہوں اگر ایک مثال ہے تو یہ دیکھیں پرنٹ کیسے آئے گا آپ کے پاس کہ اب جب میں یہاں پہ رہا ہوں تو تو میں ڈی آڈ اب میں یہ دیکھیں انڈیکس دے رہا ہوں تو اس نے کیا کیا کہ انڈیکس اس کو بنا دیا اس کو جہاں سے اس کولم سے اس نے نیچے لیا اب یہ انڈیکس بن گیا اب جب میں یہاں پہ آکے اپنا مالا کوڈ لگا تو جب ابھی میں لگایا تھا ہیڈ کے لیے تو پھر یہ ابھی بھی اس کو نہیں اٹھا رہا ڈی آڈ ڈی آڈ نگا میں اس بی اس سے دیکھیں اب دیکھیں مقصد error ہوئی تھی ہے تو اسے index کے دیا تھا تو میں نے اس کو index assign کر دیا اب جب میں نے اس کو index assign کر دیا تو اب d کے variable کے اندر اس کا index assign ہو گیا تو اب میں جب d کے تھوڑک کام کروں گا اور index دینے کے بعد اب index دینے کے بعد میں اس کو جب range pass کروں گا تو جب اس کو index by default ہوں گے تو پھر وہ range لے کر آئے گا تو اب دیکھیں اس نے range پہ کام کر دیا تو وہ کیا رہا تھا کہ جو میں نے پہلے دبا جو code چلائے تھا اس نے مجھے error دیا تھا کہ اپنے index نہیں دیے ہوئے ہمارے جو date کا جو column ہے اس کو built on کوئی index کوئی index نہیں ہے اس کے اپنے تو index تو بسی لئے پوری row کے ہوتے ہیں تو date کے تو index نہیں ہوتے تھے تو پھر میں نے یہاں پہ جب اپنے command لگائی تو command index assign کرنے کے لیے set index کا method ہوتا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو ہے variable لیا اور یہاں پہ اسی variable کو ہم نے یہاں پہ آکے آپ اپنے column کو نام دیکھے اور set index کا method کر دیے تو اس نے index اس کو set کر کے index assign کر دیے اور جب میں نے اس print لے کے دیکھا جب print آیا تو میرے پاس print آ رہا ہے تو اس کا date کا جو column ہے وہ تردہ نیچے کر کے آیا اور یہ پورے اس نے index assign کر دیا اب جب index assign ہو گئے تو اب جب میں data لے کر آوں گا تو میرے data بلکل accurate آئے گا کہ 21 سے لے کے 24 سے data چاہیے تو میرے پاس جو data آ رہا ہے جب میں نے یہاں پہ اس کے ذریعے سے جو output لیا تھا 20 سے اور 23 سے data چاہیے میں یہاں پہ آکے 20 کر دوں گا تو یہ سیم وہی output دے گا جو اوپر کی روح کر رہی تھی لیکن وہاں پہ مجھے دو کنڈیشن لگانی پڑی تھی اس output کو generate کرنے کے لیے جبکہ آسانی سے آپ index pass کر دو گئے اور index pass کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ جو ہے یہ code کر سکتے ہو تو پھر آپ کے بعد سیمپل column کا method کے ذریعے سے آپ اس کو جو ہے وہ range دے سکتے ہو اور اس range سے اس range تا جو data ہمارے پر وہ سارا کا data ہمارے پر یہاں پر آکے show ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہمارے پر جو ہے وہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے data کے اوپر جو ہے وہ نورمالی Excel کی فائل کی data کو read کرتے ہیں اور اس سے filter کرتے ہیں ایسے 20 اور طریقے اور بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری variety ہے لیکن اس کی آپ practice کریں اور آپ کو طریقہ آ جائے گا تو آپ اسے practice کریں گے تو ساتھ سا جو ہے وہ بہت ساری اور بھی چیزیں جو نیٹ سے ہم اس کے built and functions کام ڈیوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور مسئلہ ہو تو میں سے کمنٹ کریں اور میں آپ کے کمنٹ کا جواب دوں گا اگر آپ میں اس پر مزید فردر آپ اور بھی چاہتے ہو کہ مزید practice کر رہا ہوں تو اور بہت سارے function ہیں جو ہے وہ اس کے ویڈیو اور recording اور کر دوں گا اور اس میں سارے function use کر لوں گا لیکن میری فضل میں آپ اس کو کرنے کے ایک data read کر کے ہم اس پر کام کرنا اور پھر نیکس میں میں جو اور چیزیں رہ گئی ویجلائزیشن رہ گئی اپ ڈیٹا آگ جائے اب اس کو ویجلائزیشن کرنی ہے تو وہ میں آپ کو سارے سے سکھا دوں گا اور اسی طرح ہم جانتے ہیں ایکسل کی فائل کر رہے ہیں اور تو ہم کر رہے تو لیکن بھی کریں گے تو اب اس کی practice کریں اور جہاں کوئی پوچھنا ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے رہے اور میرا چینل پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں میں جو آپ کی کمنٹ سے اور آپ کی requirement کے مطابق کی یہ ویڈیو جو ہے سارے سے بنا رہا ہوتا ہوں اور رہا ہوتا ہوں تو جو آپ کی کمنٹ سنگے جو آپ کا requirement ہوگی میں اسی کے اوپر جو ہے وہ ساتھ سے جو ہے تریننگ سنگی نہیں رکھوں گا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ